نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو جبریل اتاکم یعلمکم دینکم صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ سب سے پہلے دونوں جہان کے آقا و مولان حضور سید عالم تاجدار بنی آدم و آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں پورے عدب کے ساتھ سچے دل سے دورد پاک کا حدیعہ پیش کریں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد 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 وآلہ وسلم والی وآلہ وسلم صلی اللہ وسلم آپ حضرات ہمارے مبلغین کے بیانات سنیں گے اور کچھ سن بھی چکے ہیں اور اب تھوڑی دیر کے لیے بز میں فقہ منعقید ہو رہی ہے جس میں آپ لوگ کے سوالات پر غور ہوگا اور انشاءاللہ تعالی خدا پاک کی توفیق سے قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے جوابات دیے جائیں گے جمعہ کے حوالے سے ایک سوال ہے حضور کچھ حضرات کی دکانیں بڑی ہوتی ہیں اور اس میں ورکر دس بارہ پندرہ ہوتے ہیں مسلمان تو وہ اپنی دکان ہی میں کسی امام کو بلا کر جمعہ قائم کرتے ہیں ایسا کر سکتے ہیں دکان میں ہی جمعہ قائم کرتے ہیں اور دکان میں کھلی رہتی ہے دکان کھلی رہتی ہے ہاں دکان کھلی یہ بڑا اہم سوال ہے جمعہ میں اصل حکم یہی ہے کہ سب لوگ مسجد میں حاضر ہوں تاکہ اسلام کی شوقت دلوں میں اتر جائے سبحان اللہ لیکن دکانوں کی حفاظت کے نقطہ نظر سے اگر کوئی ایسا کرے کہ دکان میں بڑا حال ہو اور اذن عام دے دیا جائے کہ جو بھی مسلمان جمعہ کے لئے آنا چاہے آ سکتا ہے اور اس کا گیٹ بند نہ کیا جائے اور وہاں جو سب سے بڑے عالم دین فقی ہوں جن کو قاضی شریعت قاضی اسلام کا منصب حاصل ہے اقتدار حاصل ہے ان سے اجازت لے لی جائے تو جمعہ قائم کر سکتے ہیں کیا شرطیں ہوئے ہیں گنیے نمبر ایک یہ کہ وہاں پر جمعہ قائم کرنے کے لئے اس علاقے کے قاضی اسلام جو وہاں کے سب سے بڑے عالم دین فقی مرجع فتوہ ہیں ان سے سب سے پہلے اجازت لی جائے دوسری شرط یہ ہے کہ اذن عام ہو کہ ہر مسلمان یہاں جمعہ پڑھنے کے لئے آ سکتا ہے تیسری شرط یہ ہے کہ جب تک جمعہ اور خطبہ نہ ہو جائے گیٹ بند نہ کیا جائے یہ تین شرطیں ہیں ان تین شرطوں کے ساتھ لائق عالم امام کے پیچھے جمعہ کی نماز پڑھی جا سکتی ہے قائم کی جا سکتی ہے یہ جائز ہے اور بہتر یہ ہے کہ کوئی دقت اور پریشانی نہ ہو تو قریب میں جو اپنی جامعہ مسجد ہو اس میں جائیں اور وہیں جمعہ کی نماز ادا کرنے ہیں سبحان اللہ کبھی کبھی بڑے شہروں میں کئی مسجدیں ہوتی ہیں اور اس میں جمعہ کی نماز کا وقت بھی مختلف ہوتا ہے تو کچھ لوگ جو کاروباری ہوتے ہیں جمعہ کی ازان ہوتی ہے تو ایک شخص نماز پڑھنے جاتا ہے دوسرا بھائی دکان پہ بیٹھتا ہے پھر وہ پڑھ کے آتا ہے تو دوسرا بھائی دوسری مسجد میں دیر سے پڑھنے جاتا ہے اور اس طرح کاروبار نماز کے وقت بھی جاری رکھتے ہیں تو یہ کرنا کیسا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے جب وہ جتنے بھاری بھائی ہیں یا جتنے بھی دکان پہ بیٹھنے والے لوگ ہیں جب سب کے سب جمعہ پڑھ رہے ہیں کوئی پہلے کوئی اس کے بعد کوئی اس کے بعد تو کوئی بات نہیں ہے ان کو ایسا کرنا جائز ہوتا ہوتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہاں اگر دکان بند کر لی جائے تھوڑی دیر کے لیے اور سب لوگے یہ ساتھ جمعہ پڑھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ قوان پاک یہ فرماتا ہے جب جمعہ کے دن اذان دی جائے تو کاروبار بند کر دو چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر کی طرف روانہ ہو جائے تو بند کر دینا چاہیے لیکن اگر کوئی بند نہ کرے بلکہ باری باری جا کر جمعہ پڑھ لیں تو اس میں بھی کوئی حرج یا گناہ نہیں ہے سبحان اللہ نمازی کے حوالے سے اور ایک سوال آیا ہے کہ دو سجدوں کے بیچ میں جلسہ کرتے ہیں تب کوئی تسبیح پڑھ سکتے ہیں دو سجدوں کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے جو بیٹھتے ہیں سندت نماز ہو یا نفل نماز ہو تو اس میں تسبیح پڑھی جا سکتی ہے سبحان اللہ کیا تسبیح پڑھی جائے گی کیا ذکر پڑھا جائے گا حدیثوں میں اس کا ذکر آیا ہے مبلغین بتائیں گے سبحان اللہ فرض نمازوں کے جلسے میں یعنی دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھک ہوتی ہے اس میں نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ فرض نماز کیلئے حکم ہے کہ مختصر اور کامل پڑھی جائے تو اگر اس میں ذکر اور تسبیح استغفار زیادہ پڑھیں گے تو نماز مختصر نہیں ہوگی تو فرض نماز میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ نماز مختصر ہو اور کامل ہو لہٰذا فرض نماز کے جلسے میں کوئی ذکر و تسبیح نہ پڑھیں اور سنت اور نفر نماز تنہ تنہ پڑھی جاتی ہے کوئی جتنی دیر پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے تو اس میں ذکر و تسبیح پڑھ سکتے ہیں پڑھنا چاہے کسی نے دو سجدے کیے مگر اس کو وسوسہ تھا کہ شاید اس نے ایک ہی کیا ہے اور پھر اس نے اور ایک سجدہ کیا ایسے تین ہو گئے اس کی نماز کا کیا ہو اسے چاہیے کی آخر میں سجدہ سہوہ کرنے تاکہ جو بھول چوک ہوئی ہو سب کی تلافی ہو جائے اور بھول چوک کی وجہ سے جو کمی آئی ہے وہ کمی پوری ہو جائے اس میں شیطان انسان کو بھولاتا ہے تاکہ اس کی نماز مکمل نہ ہو صحیح نہ ہو اور سجدے سے شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے تو حکم ایک سجدہ سہوہ کرو تاکہ وہ شرارت نہ کرے کہ ہم بھولوائیں گے تو یہ اور سجدہ کریں گے لائے سجدہ سوہ کر کے نماز کو مکمل کر لیجئے نماز صحیح ہو جائے گا سبحان اللہ اور شیطان دل ہی دل میں خوب جلے گا سبحان اللہ نماز ہی کے حوالے سے اور ایک مائیک میں نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں اور اس کی حد کیا ہے یعنی کتنا مجمع ہونا چاہیے اچھا سوال ہے ماشاءاللہ اس وقت یہ ہے کہ دس بیس آدمی تب بھی لاؤڈ سپیکر کے استعمال کر لیا جاتا ہے یہ نہیں چاہیے ہمارے فقہ اہل سنت کے درمیان اختلاف ہیں ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ نماز میں لاؤڈ سپیکر کے استعمال نہ کیا جائے اور ایک بڑا طبقہ یہ کہتا ہے کہ استعمال اکھننا جائز ہے کوئی حرج نہیں میں بھی جائز کہنے والوں میں ہوں لیکن ہم اس احتیاط کے ساتھ اجازت دیتے ہیں کہ جہاں مجمع زیادہ ہو امام کی آواز لوگوں تک نہ پہنچ سکے یا مجمع کئی منزل پر ہے نیچے کے منزل پر بھی ہے اوپر اور اس کے اوپر اور اس کے اوپر اللہ مکبرین کا صحیح انتظام نہیں کرتے اس کی وجہ سے اوپر والوں کی یا دور والوں کی نمازیں خراب ہو جاتی ہیں تو لوگوں کی نمازوں کو خرابی سے بچانے کے لئے لاؤڈ سپیکر کا استعمال کر سکتے ہیں یہ جائز بہت درست ہے نماز میں کوئی خرابی یا کوئی کراہت نہیں آئی بس اس میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ جہاں بجلی آتی جاتی رہتی ہے تو وہاں کنیکشن لاؤڈ سپیکر کا بجلی سے نہ رکھیں بلکہ بیٹری سے رکھیں تاکہ نماز کے دوران لاؤڈ سپیکر کے فیل یا خراب ہونے کا کوئی شبہ نہ رہا ہے اچھا لاؤڈ سپیکر ہو اچھی بیٹری ہو کنیکشن لاؤڈ سپیکر کا بیٹری کے ساتھ ہو تاکہ وہ درمیان میں جواب نہ دیں اور پھر اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ جائز وہ تلسل دیں دار علم کی عمارت ہیں اور اس میں عبادتگاہ بنی ہوئی ہے تو کیا وہاں جمعہ عمارت ہے اس میں عبادتگاہ بنی ہوئی ہے اور اس میں جمعہ قائم کر سکتے ہیں حکم یہاں بھی وہی ہے کہ جمعہ ہو یا نماز پنجھگانہ کی جمعہ یہ مسجد میں قائم ہونی چاہیے مسجد کے اپنا حق ہے اگر مسجدیں بھر جاتی ہیں اور مسجدوں میں جگہ تنگ ہو جاتی ہیں اس وجہ سے مدرسے کے اندر بنے ہوئے عبادت خانے میں جمعہ قائم کیا جائے تو ان تین شرطوں کی رعایت کے ساتھ وہاں بھی جمعہ قائم کر سکتے ہیں نماز جمعہ صحیح و دونشتہ ہو سبحان اللہ لیکن اگر مسجدوں میں جگہ ہو تنگی نہ ہو تو مدرسے میں یا مدرسے کے عبادت خانے میں نہ قائم کریں بلکہ مسجد میں حاضری دیں اس کی فضیلت اور اس کا عاجز زیادہ سبحان اللہ ماشاءاللہ فرض نماز کے بعد ترت درش شریف کا پڑھنا کیسا ہے فرض نماز کے ختم ہونے کے بعد اکثر مسجدوں میں ہماری ہاں صلی اللہ علیہ وسلم باوہ سے بلن سب مل کر پڑھتے ہیں سلام پھرنے کے بعد کوئی بات نہیں ہے سلام پھرنے کے بعد امام نے سلام پھر لیا دونوں طرف تو اب اس کے بعد آپ درش شریف پڑھ سکتے ہیں یہ مجتہب ہے جائز بات درشت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اموماً یہ سلام پھرنے کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھا کرتے ہیں تو کبھی اللہ اکبر کا لیا کریں تاکہ حضور کی سنت ادا ہو اور کبھی درش شریف پڑھ لیا کریں تاکہ سرکار کا ہم پر جو حق آتا ہے وہ حقیدہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ حشان اللہ مسلمان اپنا کھون کسی دوسرے کو دے سکتا ہے مسلمان اپنا کھون دوسرے کو دے سکتا ہے یا نہیں یہ سوال ہے یوں کھون نہیں دیا جاتا جب خون کی کمی کی وجہ سے کسی کی جان جا سکتی ہو اور ڈاکٹر یہ بتائے کہ اگر اس کو اتنا خون چڑھا دیا جائے تو اس کی جان بچ جائے گے تو ایسی صورت میں شریعت اسلام میں یہ اجازت دیتی ہے کہ سالح خون کسی انسان کا سالح خون اس کے بدر میں ضرورتی مقدار حاجتی مقدار چڑھا دیا جائے تاکہ اس کی جان بچ جائے اب وہ خون کس کا ہے کس کا ہو اس میں کوئی قید نہیں ہے مسلمان کی جان بچانے کے لیے مسلمان خون دے سکتا ہے اور غیر مسلم بھی خون دے سکتا ہے اور غیر مسلم کی جان بچانے کے لیے غیر مسلم بھی خون دے سکتا ہے اور مسلم بھی خون دے سکتا ہے یہاں تک کہ شوہر کی جان بچانے کے لئے بیوی خون دے سکتی ہے اور بیوی کی جان بچانے کے لئے شوہر بھی خون دے سکتا ہے یہ ساری صورتیں جائز و درست ہیں اس کا تعلق علاج سے ہے تو جن جن لوگوں کا علاج کرنا جائز ہے ان سب لوگوں کو خون دینا بھی ان کی جان بچانے کے لئے جائز و درست ہے سبحان اللہ ایک سوال یہ ہے حضور کیا پیر صاحب دور ہو اور گھر پر بچے کی ولادت ہوئی تو موبائل کے ذریعے سے بچے کے کان میں پیر صاحب کی آواز میں اذان کہہ سکتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم عباد کے فقہ کرام نے جو فرمایا وہ یہ ہے کہ اذان دینے والا تکبیر کہنے والا بچے کے پاس موجود ہو وہاں سے اذان دے داہین کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر سبحان اللہ تو جو سرکار کی سنت ہے اس پر عمل کرنے میں جو فضیلت ہے وہ کسی اور چیز میں کنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضور کی سنت کو زندہ کیا جائے اور زندہ رکھا جائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ باز لوگ جانور میں جو نصبندی کرا دیتے ہیں بکرا ہوتا ہے دنبا ہوتا ہے تو کیا ایسا کرنا اور پھر اس جانور کی قربانی کرنا جائز ہے اچھا سوال ہے وہ نصبندی آپ کہنا چاہیں کہا سکتے ہیں ہمارا ہم مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہماری زندگی ہماری موت ہمارا چلنا فرنا یہ سب اللہ کے حکم کے تابعے ہیں اور رسول اللہ کے عسوے حسلہ کے تابعے ہیں ہم دعا بھی پڑھتے ہیں انہا نسکی و محیائی و ماتی للہ رب العالمین سبحان اللہ میری عبادت میرا جینا میرا مرنا صرف سب سارے عالم کے پروردگاہ اللہ کے لئے ہیں اور اس کی طرف سے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے خسی کرنے کی اجازت دی ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے حدیث پاک میں کہ آپ نے دو جانور خسی کیے ہوئے سینگ والے چت کبرے قربانی کی تو جب شریعت جانوروں میں خسی کرنے کی اجازت دیتی ہے سرکار کی حدیث پاک سے اجازت ثابت ہے تو ایسی صورت میں ہم اس کی اجازت دیتے ہیں اور اس کی قربانی کو جائز با دروست قرار دیتے ہیں کیونکہ میری عبادت ہم سب کی عبادت ہم سب کا جینا مرنا سب اللہ کے لئے اللہ کے حسول کے لئے دیسا ادھر سے حکم ملا ہے ویسا ہی ہم کریں گے انسانوں میں انسانوں کو خسی کرنا یا کرانا یہ حرام و گناہ ہے اور جانوروں میں خسی کرنا کرانا یہ جائز با دروست ہے سبحان اللہ دونوں میں فرق ہے جانور جانور ہے انسان انسان ہے سبحان اللہ جانور کو ضعب کرنا جائز ہے ساری دنیا ضعب کرتی ہے اور اسے گوش سکھاتی ہے اور انسان کو ضعب کرنا یہ بھی جائز ہے انسان کو ضعب کرنا ناجائز ہے حرام ہے اور اگر کوئی پکڑ کر کسی انسان کو ضعب کر دے تو اس کو جل کی ہوا کھانی پڑے گی اور ثابت ہو جائے گا تو قصاص میں وہ بھی قتل کیا جائے گا جائے گا تو آدمی اپنے کو جانوروں کے برابر کرتا ہے جانور جانور ہے انسان انسان ہے جانور کا حکمالک ہمارا حکمالک جانور کو گوش کیلئے ضعب کرنا جائز اور انسان کو ضعب کرنا حرام دونوں میں ترہ ترہ کا فرق ہے اس لئے انسانوں کی خصی پر جانور کی خصی کو قیاس نہیں کرنا چاہئے کہ انسانوں کو خصی کرنا حرام ہے لہٰذا جانوروں کی بھی خصی کرنا حرام ہو ایسا نہیں ہے ان کا حکمالک ہے ہمارا حکمالک ہے جانوروں سے مقصود توالد و تناسل نہیں ہے کہ نسل چلائی جائے جانوروں سے مقصود کمبہ اور قبیلہ بنانا خاندان بنانا اور نسل چلانا اور نسب چلانا نہیں ہے ان سے اصل مقصود کیا ہے؟ گوشت ہے قلبانی ہے یہ انسانوں سے اصل مقصود کیا ہے؟ نسل چلانا نسب کو باقی رکھنا خاندان کو باقی رکھنا ہے لہذا یہاں خصی کرنا حرام اور وہاں خصی کرنا جائز یہ ہے دونوں کی احمد اس کا کوئی قبیلہ نہیں ہے اور اس کا قبیلہ ہے اب تھوڑی دیر کے لیے کوئی سوچ سکتا ہے کہ پھر جانوروں کی نسل تب کیسے بچے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جانوروں کی نسل کی حفاظت قربانی میں ہے جتنی زیادہ قربانی ہوگی اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں برکت عطا کرتے ہیں سبحان اللہ آپ دیکھتے نہیں ہیں یہ کتیہ ایک ساتھ کئی بچے دیتی ہے قربانی اس کی ہوتی ہے کوئی اس سے گوشت دکھاتا ہے نہیں اس کی نسل بہت کم ہیں اور بکری ایک بچہ دیتی ہے یہ زیادہ دو بچے دیتی ہے ایک سے دو مگر روزانہ ہزاروں بکرییں زبا کی جاتی ہیں سبحان اللہ اور اس قربانی کی وجہ سے ان کی نسل میں اتنی برکت ہے کہ دنیا میں کہیں بھی خسی اور بکری کی کمی نہیں ہے سبحان اللہ تو برکت جو ہے نسل میں آتی ہے قربانی کی وجہ سے سبحان اللہ خسی نہ کرنے کی وجہ سے نہیں ہے سبحان اللہ یہ برکت ہے کہ ان کی نسل میں برکت ہے کتیہ کی نسل میں برکت نہیں ہے خنزیر ایک ساتھ کتنے بچے دیتی ہے پانچ پانچ چھے بچے دیتی ہے کتنی برکت ہے اور بکری ایک سے دو دونوں میں فرق ہے ایک قربان کیا جاتا ہے دوسرے قربان نہیں کیا جاتا ہے جانوروں کی نسل قربانی سے چلتی ہے خسی نہ کرنے سے نہیں ہے اور انسانوں کی نسل قربانی نہ کرنے سے چلتی ہے لہٰذا ان کو خسی کرنا ناجائز ان کو خسی کرنا جائز سبحان اللہ سبحان اللہ سر کے یا ڈاڑی کے بال میں کلر لگانا کیسا ہے کلر کلر اچھا 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 میں نے بھی کچھ لگا رکھا کلر نہیں ہے یہ مہدی لگائی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور حدیث پاک سے سفید بالوں میں مہدی لگانے کی اجازت ثابت ہے سبحان اللہ اس ایسے سے کہا سکتے ہیں کہ یہ سنت ہے سبحان اللہ ٹھیک ہے نا کلر یہ ہے کہ کوئی خاص قسم کا رنگ ہو اور اس کو اس کے اندر لگا دیا جائے تو وہ سنت سے ثابت نہیں ہے لیکن لال رنگ ہو یا کالے کے علاوہ کوئی رنگ ہو تو وہ ناجائز نہیں ہے لگا سکتے ہیں سبحان اللہ اور کالے کے علاوہ کوئی اور کلر کرنا مثلا لال جو بہدی کا رنگ ہے یہ جائز بہت دروشت ہے علماء عام طور سے یہی کلر لگاتے ہیں تو ان کی سرکار کی حدیث پاک سے یہی ثابت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آج کل کچھ نوجوان ہیرو جیسی چھوٹی چھوٹی ڈاڑیاں رکھتے ہیں اس کے بارے میں حضور ارشاد فرمائے ہیرو کی طرح چھوٹی چھوٹی ڈاڑیاں فلم میں کام کرتے ہیں کچھ کریکیڈر بھی ایسی رکھتے ہیں تو نوجوان انہی کے طرز پر ویسی ڈاڑیاں رکھواتے ہیں یعنی انہوں نے اپنا آئیڈیل اور اپنا نمونہ فلمی اداکار کو بنایا ہے سرکار کو نہیں اللہ اکبر مسلمانوں اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسواتون حسنہ تمہارے لئے رسول اللہ کی زندگی بہتر نمونہ ہے بہتر آئیڈیل ہے سرکار کی زندگی کو اپنے لئے نمونہ بناو اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو تو سرکار تمہیں جنت بلے جائے گی اور فلمی اداکاروں کو اپنا نمونہ بناو گے تو وہ جہاں جائیں گے وہیں تم کو بھی لے جائیں گے جنتیوں کا راستہ ادھار ہے داہینے اور ان کا ادھار ہے اب فیصلہ آپ کرنا چاہیے کہ آپ رسول اللہ کا عسوہ حسنہ بنائیں گے یا فلمی اداکاروں کا طریقہ اختار کریں گے یہ ناجائز ہے اور وہ جائز ہی نہیں سنت ہے اور عجر و سواب کا باعث ہے سرکار کی سنت اپنائیے گا آپ کی دنیا بھی سمر جائے گی آپ کی آخرت بھی سمر جائے گی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور کسی فاضر کی زندگی کو نمونہ بنایے گا اور اس کے طریقے کو اپنائیے گا تو یہ ناجائز ہے دنیا بھی خراب ہوگی اور رقبہ بھی خراب ہوگی حدیث پاک سنو ہمارے اور آپ کی پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارت ہم باتیں ہیں من تشبہ بی قوم فاو منهم جو کسی قوم کی مشابہتی اختیار کرے وہ انہی میں سے تو ان میں سے نہ بنو رسول اللہ کے پیرے قوروں میں سے بنو سرکار کی سنت پر عمل کرو سرکار کی سنت پر چلو اپنی زندگی کو سرکار کی سنت کے ساتھ میں جاؤ جو بھی دیکھے محمد کا شہدہ کہے سبحان اللہ اپنا کردار ایسا بنا دی سبحان اللہ ایک سوال یہ ہے حضور کہ دوسرے نکاح کرنے کے لیے پہلی بیوی کی اجازت لینا ضروری ہے ضروری بمانا فرض یا واجب نہیں ہے میں گھر کو خوشگوار ماحول میں چرارے کے لیے اچھی طرح سے خوشی کے ساتھ چلانے کے لیے پہلی بیوی کی اجازت ضرور چاہیے اسے پرمیشن نہیں لیں گے تو روزانہ گھر میں جھگڑا ہوگا اور گھر جہنم کا نمونہ بن جائے گا اور اسے پرمیشن لے کے شادی کریں گے وہ بھی خوش رہے گی یہ بھی خوش رہے گی اور گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا اب آپ کی مرضی گھر کو جنت نمونہ بنائیے یا جہنم کا سبحان اللہ پہلے بیوی سے پرمیشن ضرور لے لینا چاہیے اور اس کو سمجھا دینا چاہیے دیکھو ہم تمہارے سارے حقوق ادا کریں گے ہم تمہارے ساتھ کوئی ترجیح سلوک نہیں کریں گے تمہاری دلجوئی کریں گے تم کو خوش رکھیں گے میں تمہارا شعور ہوں تم بھی ہم کو خوش رکھنے کی تدبیر سوچو تو وہ بھی انسان ہے جب وہ شوہر کی طرف سے پیار پاتی ہے تو وہ شوہر زیادہ پیار پیش کرتی ہے سبحان اللہ ہماری نگاہ میں ایک دو عورتیں ایسی ہیں کہ شوہر نے دوسری شادی کی پالی بیوی کی اجازت سے تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ دونوں دو بیویاں ہیں یہ دونوں دو سگی بہنیں ہیں سبحان اللہ تو پرمیشن لینے میں کیا بولا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ تحریری پرمیشن لیجئے جیسے ڈی ایم سے لیتے ہیں زبانی طور پر اجازت لے لیجئے یہ بھی تو پرمیشن ہے اس کو راضی رکھئے اور آپ بھی راضی رہی ہے اس کو خوش رکھئے اور آپ بھی خوش رہی ہے سب گھر کے لوگ خوش رہے ہیں پورا معاشرہ خوش رہے ہیں یہ ہونا چاہیے اس لیے اجازت لے لیا کیا سبحان اللہ ایک نوجوان لڑکا اور ایک نوجوان لڑکی ایک دوسرے کے سامنے اجازت قبول کرتے ہیں جبکہ تیسرا کوئی موجود نہیں ہے تو اس صورت میں کیا نکاح ہوگا صرف دو ہی ہوتے ہیں لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو قبول کر لیتے ہیں نکاح مگر تیسرا کوئی گواہ نہیں ہے وہاں تو وہ نکاح درست ہے نکاح منقل تو ہو جائے گا یعنی اس کا نکاح کا ایک وجود تو ہو جائے گا مگر وہ نکاح صحیح نہیں ہوگا فاسد ہوگا نکاح فاسد بے ایک ساترانہ باہم ہم بستر ہونا یہ سب ناجائز وگنا بس یہ ہے کہ ہم بستری کو زنہ نہیں کہیں گے کوڑے نہیں کوڑے مارنے کا حق شریعت نہیں دے گی مگر ناجائز ہے اور گناہ ہے گواہ ضروری ہے بغیر گواہوں کے کچھ فقاہ نے فرمایا کہ نکاح ہوگا ہی نہیں اور کچھ فقاہ فرماتے ہیں نکاح ہو جائے گا مگر فاسد ہوگا یعنی ناجائز ہوگا لہذا اگر کوئی شرص بغیر گواہوں کے نکاح کرے اور کہے کہ ہم نے نکاح کر لیا ہے تو مانا نہیں جائے گا اور ان کو حق پہ دیا جائے گا کہ تم لوگ گواہوں کے سامنے خطبہ کے ساتھ سریجاوہ قبول کرو کہیں تو ٹھیک ہے ورنہ ان سے کہا جائے کہ طلاق دے کر کے الگ ہو جائے حضرت وہ دوسرے نکاح کافر ایک مسئلہ ہے کہ اگر پہلی بیوی اجازت نہ دیں تو پھر کیا کریں پہلی بیوی سے اگر کوئی اجازت لینا ہی چاہے تو اس کو راضی کر سکتا ہے خوش کر سکتا ہے لیکن اگر وہ اجازت نہ دیں تو اب شوہر یہ دیکھیں کہ اس کو واقعی دوسری بیوی کی ضرورت ہے دوسری بیوی کے بغیر غور رہ نہیں سکتا ہے ورنہ گناہ میں مبتلا ہوگا تو بدرجہ مجبوری وہ دوسری شادی کر لیں اور پہلی بیوی سے وعدہ کر لیں کہ ہم شریعت کی مطابق تمہارے ساتھ انصاف کریں گے انصاف کا برطاو کریں گے تمہارے سارے حقوق ادا کریں گے اور اگر بیوی اسے تخلیف پہنچائے تو اس سبھ کریں یہ دل منیت کر لیں کہ ہم اس کو بتا بھی دیں کہ ہم تمہارے سارے حقوق شریعتی اسلامی کے فرمان کی مطابق ادا کریں گے اور دل میں بھی یہی پکی نیت رکھے اور ساتھی ساتھ کہے نہیں مردل کے اندر یہ بھی عظم کر لیں کہ اگر یہ مجھ کو تکلیف پہنچائے گی تو بھی ہم برداشت کر لیں گے تو کتنی تکلیف پہنچائے گے وہ تکلیف پہنچاتے پہنچاتے خود ہی تھک جائے گی اور نہ تھکے تو بھی بیویوں کی بدکلامی پر اور ان کی عزہ پر صبر کرنا چاہیے جو ان کی عزہ اور بدکلامی پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا مرتبہ اپنی بارگاہ میں بہت مچا کر دے سبحان اللہ کچھ لوگ بیویوں نے کچھ بھی سخت بات کہہ دیا فوراں طلاق 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 یہ ایک ساتھ دین طلاق دینا نا جائز ہے یہ اسلامی اخلاق سے اور اخلاق نبوت سے بہت دور اور برید بات ہے صبر کی زن کے لیے ہے سرکار نے صبر کا حرکتوں دیا ہے صبر کرو ایک واقعہ سنوں میں آپ لوگوں کو سنیں گے جی تو صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم نبینا و مولانا و محمد مبارک وسلم بڑی پیاری بات ہے سن لو کہ بیویوں کی عذیت اور ان کی سخت گفتاری پر صبر کرنے پر اللہ تعالیٰ کیا مرتبہ دیتا ہے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اللہ کی ولی شیخ ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ شیخ ابو علی بن سینہ یہ بہت بڑے حکیم اور فلسفی اور زبردہ تعلیم تھے انہوں نے شہرہ سنا حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی کی بلائیت کا تو دل میں ورولہ شوق پیدا ہوا کہ ہمارے زمانے میں اتنے بڑے والی چلیں ازرا ان کی زیارت تو کر لیں خرقان پہنچے ان کے گھر پر دستک دی بیوی صاحبہ سامنے آئے کیا بات ہے کہ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی سے ملقات کے لیے آئے ہیں تو کہتی ہے یہاں کوئی شہر فیخ نہیں رہتا ہے کون شہر وہی ابو حسن خرقانی ہی کہا ہاں ہاں وہی کہے وہ بہت مکار آتنا تم کس کا نام سن کر آئے ہو بہت دھوکے بازے بہت مکار ہے جاؤ یہاں سے اب یہ وہاں سے واپس ہوئے جھگا تو نہیں کرتے نا بیوی بھی نہیں تھی کتلاقی دے دیتے واپس ہوئے کہ واپس چلیں پھر سوچا جب انہیں کی زیارت کے لیے آئے ہیں تو ملقات تو کری لیں جیسے بھی ہو تو کسی سے پوچھا کہ ہم انہیں سے ملقات کے لیے آئے تھے کہاں ملقات ہوگی وہ شخص جانتا تھا اس نے کہا وہ جنگل لکڑیاں کٹنے کے لیے جاتے ہیں اور یہ ان کے آنے کا وقت ہے اسی راہ سے آتے ہیں یہی پہ کھڑے ہو جاؤ یہی پہ رہو تھوڑی دیر میں ابھی وہ آئیں گے ملقات کے لیے جب تک یہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک بزرگ آدمی آ رہے ہیں اس شان کے ساتھ کہ ایک شیر ہے شیر کے اوپر لکڑیوں کا بہت بڑا بوجھ ہے اور اس کے اوپر خود بھی سوار ہیں اور شیر مستانا واہ ان کو لے کے چلا آ رہا ہے اوہ شہابی نے کہا دیکھو دیکھو ہی ہیں شیخ مرحسن خلقہ نے جو شیر پر سوار اوپر چلے آ رہے ہیں شیخ علی بن سینہ نے سمجھ لیا کہ جن کے تابع شیر ہوگا وہ ہمارا کچھ بگا لے گا نہیں تو شیر سے ڈرے نہیں شیر شیر آیا ان کو لے کر سلام کیا دست بوسی کی پوچھا حضور آپ یہ علایت کے اتنے عظیم منصب پر کہ شیر بھی آپ کا تابع ہے فرما بردار ہے اور آپ کی بیوی آپ کے لیے یہ کہتی ہے اور وہ کہتی ہے معاملہ کیا ہے مسکرانے لگے فرمایا کہ میں اپنے بیوی کی بات کی عذیتوں پر ایزہ رسانیوں پر سبر کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ مرتبہ دیا ہے سبحان اللہ کہ شیر جیسے درندے کو بھی میرے تابع فرمان کر دیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت خوبصورتا ہوں کبھی اپنے بیویوں کو طلاق مت دینا ہے ان کی عذیر رسانی پر سبر کرنا ہے طلاق دو گے تو بیوی چلی جائے گی مگر تمہیں اللہ کے ہاں کوئی مرتبہ نہیں ملے گا سبر کر لوگے تو بیوی بچ جائے گی ہو سیتا اللہ کے پر اس کو ہدایت دے دے اور آپ کا مرتبہ اللہ کے بارگاہ میں کتنا پڑ جائے گا یہ ہم نہیں ہم کیا بتائیں قیامت دین آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوگے سبحان اللہ میری نصیحت یاد رہے گی انشاءاللہ طلاق دینا ہے ہاتھ اٹھائیے آپ لوگ وعدہ کیلئے منظور نہیں لگ رہا ہے سب لوگ ہاتھ اٹھائیں کہ ہم اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ لوگوں نے اتنے علماء کے سامنے وعدہ کیا ہے طلاق نہیں دینا ہے طلاق نہیں دیں گے انشاءاللہ اور طلاق نہیں دیں گے تو اللہ تعالی آپ کا مرتبہ بہت بلند کرے گا یہ سب لوگ گواہ ہیں علماء علماء کی جماعت گواہ ہے اور ان کو گواہ بنا کر میں کہتا ہوں کہ اللہ آپ کا مرتبہ بہت بلند کر دے گا سبحان اللہ اللہ آپ کو جنت اتا فرمائے آمین اللہ آپ کو جنت اتا فرمائے سب لوگ ہلے شریف مت کر لیجئے گا سب لوگ آت اتا فرمائے انشاءاللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت ایک سوال ہے حضور مسجد کے حوالے سے ہیں کہ جو چیزیں مسجد کے استعمال میں نہیں آسکتی جیسے بہت ساری چٹائیاں ہیں اور دیگر چیزیں ہیں جو ایسی بہت سارے قرآن شریف لوگ رکھ جاتے ہیں تو وہ چیزیں ایسی پڑی دیتے اس کو سمالنا بھی مشکل ہو جاتا ہے تو وہ چیزیں قیمت لے کر بیج سکتے ہیں دری چٹائی فارس مسلے جو وہ سیدھا ہو جائیں استعمال کے قابل اب نہیں ہیں کیونکہ اس کی جب پہ لوگ انہیں نئی نئی درییاں مسلے چٹائیاں دے دی ہیں تو یہ دیکھا جائے کس نے یہ چیزیں دی تھی ان سے اضافت لے لے کہ آپ نے محبت کو دیا ہے آپ اجازت دیں تو اس کو بیج کے ہم لوگ محبت میں لگا دیں تاکہ آپ کو سدقہ جاریہ کا سواب ملتا ہے سبحان اللہ ہر مسلمان اجازت دیری دیتا ہے اجازت دے لیں گے تو ان کی بھی تو خوشی ہو جائے گی سبحان اللہ ان کے لئے سدقہ جاریہ ہو جائے گا اور محبت کا سامان فروت ہو جائے گا تو محبت کی مدد بھی ہو جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ ہاں اگر پتا نہیں ہے تو پھر مسلمانوں کو اجازت ہے متولی کو اور ٹریش کو چاہیے کہ نمازیوں کے سامنے یہ بات ترک دیں کہ آپ لوگ گوا رہے ہیں اور سب کے سامنے مناسب قیمت پر کسی مسلمان کے حال سے اس کو بیج دیں اور اس کو ہدایت کر دیں کہ اس کو عدد کی جگہ اپنی استعمال کھننا اور اس پیسے کو مسجد میں پورا پورا لگا دینا سبحان اللہ اگر کوئی خریدنے والا نہیں ہے تو اس کو دریہ میں ڈال سکتے ہیں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے حضور کے مسجد کے پیسوں سے خریدی جاتی ہے تو ان چٹائیوں کا کیا کہ نہیں اس کا بھی یہ حکم ہے کہ متولی اور نگرانی مسجد ٹریشت کو چاہیے کہ نمازیوں کو جمع کر کے بتا دے کہ اب یہ حالت ہو گئی ہے اس کو بیس دینا اچھا ہے تو مسلمان کے حال سے اس کو بیس کا دام کو مجد میں لگا ہے سبحان اللہ موجودہ دور میں ہرمین شریفین کے اماموں کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے عموما ہرمین شریفین کے امام ایک زمانے سے وہابی چلے آ رہے ہیں وہابیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا شرک ہے اور جو رسول اللہ کو وسیلہ بنائے گا وہ مشرک ہو جائے گا حالانکہ دنیا کے سارے مسلمان رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بناتے ہیں ہم لوگ بھی بناتے ہیں اور رسول اللہ کو وسیلہ بنانا حدیثوں سے بھی ثابت ہے خوان پاک سے بھی ثابت ہے اقل سلیم سے بھی ثابت ہے تو یہ وہابی وسیلے کا قائل ہونے کی وجہ صرف ہم لوگوں کو مسلمان نہیں جانتے مشرق سمجھتے ہیں اور جو ہم کو مشرق سمجھے گا اس کے پیسے ہماری نماز نہیں ہو سکتی حدیث پاک میں صحیح مسلم شریف کے حدیث صحیح ہے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ 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 شاہ فرما جو کسی مسلمان کو کافر خود کو کفر و شرق دلدل میں فسا دیا ہے اور جو کفر و شرق دلدل میں خود ہی فس جائے اور اپنے کو فس لے اس کے پیچھے سنیوں کی مسلمانوں کی نماز نہیں ہو سکتی اس لئے آپ لوگ حج کعبہ کے لئے جائیں عمرہ کے لئے جائیں تو ضرور جائیں حج کیجئے عمرہ کیجئے لیکن اپنے ساتھ ایک عالم کو بھی لے کے جائیے وہ نماز پر آئیں ان کے پیچھے آپ لو جماعت ساتھ نماز پڑھیں اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو اپنی نماز تنہا پڑھ لیے وہاں کے وہابی امام کی پیچھے نماز مہت پڑھ ان کے پیچھے نماز پڑھنے پڑھیں تو وہاں پہ جماعت کی وجہ سے جو سواب پھمنا چاہیے وہ سواب اللہ تعالی آپ کو تنہ پڑھنے کی وجہ سے عطا فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ جماعہ کا کیا کرے حضور وہاں پر جماعہ کا کیا کرے جماعہ جماعہ کے دن زہار پڑھ جماعہ جماعہ دن جاتی ہیں نائلوی میں وہ شامل ہو جاتی ہیں مکہ شریف میں حرمین شریف میں جماعت میں شامل ہو جاتی ہیں وہاں عورتیں بھی جماعت سے نماز پڑھتی ہیں مسجد شریف میں بھی اور مکہ شریف میں بھی ہماری ماں بہنیں بھی جاتی ہیں انہیں پتا نہیں ہوتا وہ بھی اس میں شامل ہو جاتی ہم اپنی ماں بہنوں سے گزارش کہیں گے جو حکم مردوں کا ہے وہ حکم عورتوں کا بھی سبحان اللہ ہم تو جہاں جاتے ہیں عورتوں کی وقالت کرتے ہیں یہاں بھی ہم نے عورتوں کی وقالت کی ہے تو ہم تمہیں کوئی ایسی بات نہیں بتائیں گے جو تمہارے لئے دنیا میں یا آخرت میں نقصان دے ہو سبحان اللہ ہم تمہاری وقالت کرتے ہیں ہر جگہ تمہارا مر بڑھاتے ہیں مردوں کے دلوں کو تمہارے لئے نرم کرتے ہیں ہماری بات سنو وہاں کے امام وہابی ہیں اور وہابی امام پیچھے نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی ہے اس لئے تم لوگ اپنی نماز تنہ پڑھو تم اپنی نماز تنہ پڑھو گی تو اللہ کے خوف کی وجہ سے شجیط بسلے کی وجہ سے تو میرا وعدہ ہے مفتی ہونے کی حسیت سے اللہ تعالی تم کو وحی عظیم اتا فرمائے گا جو مجید نبی ہرمین شریفین میں سفر کے دوران جمعہ زہر پڑھیں گے جمعہ کے دن تو جمعہ ترک کرنے کا بابال تو نہیں آئے گا نہیں چونکہ ہم مجبور ہیں ہم وہاں جمعہ قائم نہیں کر سکتے وہاں ہمارے پاس ایسا کوئی امام نہیں ہے اور جب ایسی مجبوری ہو جائے تو خوش شریعت اجازت دیتی ہے کہ جمعہ کی جہاں پہ زہر پڑھو تم شریعت کے مطابق اور اس کی ہدایت پر عمل کر رہے ہیں اس لئے وہ بال نہیں آئے گا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ثواب آئے سبحان اللہ حرم شریف میں روم میں ہمارا امام ہو اور ہم لوگ آنڈس لوگ ہوں مل کر جمعہ قائم کر سکتے ہیں ہاں اگر اپنا امام ہو اور ساتھیوں کو بتا دیا جائے کہ آپ جمعہ خود قائم کریں کہ آپ شریف ہو سکتے ہیں تو قائم کر سبحان اللہ سبحان اللہ ایرد کی نماز اللہ سے قائم کرنا چاہے تو قائم کر سکتے سبحان اللہ سبحان اللہ میں اس کے خیال رہے کہ حکومت دوسروں کی ہے تو ایسا کوئی کام نہ کیا جائے کہ آپ حکومت کی گریفت میں پکڑ میں آئیں حکومت یہ قانون سے بچتے ہوئے محفوظ جگہ پر ازن عام کے ساتھ آپ جمعہ بھی قائم کر سکتے ہیں اور پکڑ کر سکتے ہیں اس کی ازازت ماہ رمضان شریف میں عمرہ کرنے جاتے ہیں تو ہر بین شریف میں کچھ لوگ ہوتے ہیں پہلی بار جاتے ہیں پھر وہاں عید الفطر کا چاند ہو جاتا ہے تو ان کے لیے حج کا مسئلہ ہے وہ کیا رہے گا پہلی بار اگر گئے ہیں اور وہی انہوں نے مکہ موظمہ میں انہوں نے شعوال کا عید کا چاند دیکھ دیا یا چاند ہو گیا تو ان کے اوپر اسی سال حج کرنا بھی فرض ہو گیا لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہر آدم اسی سال حج کو نہیں جا سکتا ہے کیونکہ ویزا کی دشواریاں ہیں سفر کی دشواریاں ہیں تو حج تو فرض ہو گیا اب وہ کوشش کرے تیاری کرے کی وہ جلد سے جلد حج کعبہ کے لیے روانہ ہو اور حج کر کے حج فرض سے سب جوش ہو جائے اگر اسی سال جا سکتا ہے اللہ نے توفیق دی ہے تو پر اوپر اسی سال مدینہ شریف میں چاند ہوگا تو سبحان اللہ ہمارے یہاں ایک رواج ایسا ہے کہ جب گھر پر بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس ٹائم پہ کچھ لوگ اقیقہ نہیں کرتے ہیں پھر اس کی شادی کے ٹائم اقیقہ کرتے ہیں تو وہ کرنا کیسا ہے تاکہ ولیمہ کا گوشت بچ یہی مقصد ہوا کہ ولیمہ کے لئے لگ سے گوشت کے انتظام کرنا پڑے گا تو ایک ہی مثال اکام ہو جائے ایسا نہیں کرنا چاہیے اقیقہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو اولاد کی نعمت اتا کر اور ولیمہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو دولہ کی نعمت اتا کی ہے یہ دو اللہ نعمت اللہ دے رہا ہے تو دولہ کی نعمت جو اللہ نے آپ دی ہے اس کی خوشی میں ولیمہ کی جیئے اور اولاد کی نعمت جو اللہ نے آپ دی ہے اس کی خوشی میں حقیقہ کی یہ یہ الگ نعمت ہے اور دونوں نعمت کے بدلے میں ایک ہی سے کام چلائیں گے تو مفتی کے لئے مشکل ہوگا نا ایک ہی سے کام چلائی ہے مفتی پوچی حضرت ہوگا نہیں ہوگا تو مفتی صاحب کیا کرے گے تو مفتی صاحب بتا رہے ہیں کہ الگ نعمت ہے وہ الگ نعمت ہے اولاد کی نعمت پر آپ حقیقہ کیجئے ضرور کیجئے اور پھر جب اللہ تعالی دولن کی نعمت اتا کرے بہو کی نعمت اتا کرے تو اس نعمت پر اللہ کے لئے پھر صدر شکر کیجئے اور ولی محمت سبحان اللہ سبحان اللہ الگ نعمت ہیں تو الگ شکران بھی چاہیے اس کا شکران اولاد اور اس کا شکران اولاد اور آج ایک مسئلہ میں آپ لوگ بتا دوں لوگ پوچھتے نہیں ہیں تو ہم لوگ بھی چھپائے رہتے ہیں لہذا آپ لوگ پوچھ کہ کسی کا بچہ بیٹا یا بیٹی نابالغی کی عمر میں ہی فوت ہو جائے تو وہ ماں باپ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں کیونکہ قیامت کی دن وہ نابالغ بچے اپنی ماں باپ کے لئے شفاعت کریں سبحان اللہ اور شفاعت کر کے ان کو جنت میں بھیجوائیں گے وہ جہنم میں جانے کے سزاوار ہوں گے تو اللہ کی بارگاہ میں بات کہتے ہیں جنہوں نے ہمارے اوپر رحم کیا ہے تو آس قیامت دن کی اوپر رحم فرما اللہ کا حکم ہو جائے گا جنت تو پھر دیا جائے گا مرکیہ ہر نابالی کا علایت کیلئے بات ہے آپ نے حقیقہ کا مسئلہ پوچھا اس لئے میں بتا رہا ہوں کہ اگر سات دن کا بچہ ہو گیا اس کے بعد فوت ہوا ہے آٹھمے دن یا نمی دن یا اس کے بعد فوت ہوا ہے اور اس کا اپنی حقیقہ نہیں کیا ہے تو آپ کو شفاعت کی فضیلت نے ملے شفاعت کی فضیلت اس خوش نصیب باپ اور ماں کے جس نے اولاد کی نعمت پر شکرانہ حقیقہ کی شکل میں ادا کیا تو یہ بیٹے کہیں گے کہ پاور دیگا ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے مگر تو نے بیٹے اور بیٹی کی شکل میں ان کو نعمت ادا فرمائی تو اس پر انہوں نے خوش ہی منائی تیرے حب پر شکرانہ ادا کیا حقیقہ کیا تو پاور دیگا آج تھی کی اوپر رن فرمائی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر حقیقہ کیا ہی نہیں تو اللہ کی نعمت پر جب آپ شکریہ ادا ہی نہیں کیا تو کس چیز کے بدلے میں آپ کو جنت عطا کی جائے گے اگر آپ ایسے دو نعمتوں کو ایک میں ملائے کریں گے تو آپ کی مرزی ملائے دیئے اور قیامت دن اللہ دونوں کو علالہ کر دے گا اگر وہ بچے بچی فوت ہوگئے نابالغی کی عمر میں تو وہ بچے شفاعت تو کریں گے ان کی شفاعت قبول نہیں کی جائے اگر آپ چاہتے شادی کے موقع پر یہاں کچھ لوگ اپنے جو شادی کے کار چھپاتے ہیں تو اس میں جس شہر میں بڑے اولیاء کا مزار ہوتا ہے ان کے نام سے کار لکھ کر ان کے مزارات پر جا کر رکھتے ہیں شادی کے کار چھپتے ہیں شہر کی جو بڑی بارگا ہوتی ہے ان ولی کے نام سے کار لکھتے ہیں اور پھر دعوت پہنچاتے ہیں درگا شریف پر کار وہاں پر رکھتے ہیں جا کر اچھے سنو یعنی جیسے اور لوگ کو کار جاتا ہے تو ان کا نام لکھا جاتا ہے وہ کر سکتے ہیں نہیں ہاں کر سکتے ہیں اچھی بات ہے مگر نسبت کی بات ہے ولیوں سے نسبت والے ہیں تو جائز ہے کوئی بات نہیں مر جو ولی اللہ ہیں وہ تو آپ کھانا کھانے نہیں آئیں گے تو ولی اللہ کو دعوی دینے کے مطلب یہ ہے کہ حضور آپ کی بارگاہ کے جو فقرہ ہیں اور جو نیاز مند ہیں ہم ان لوگ کو کھانا کھلائیں گے اور اس کا ثواب آپ کی بارگاہ میں نظر کریں یہ نہیں دعوت دے دیا ثواب مل گیا نہیں صرف صرف دعوت دینے سے آپ کے کھاتے میں بینک بیلنس نہیں آگا سواب کا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ثواب کے کھاتے میں بینک بیلنس آ جائے تو کیا کرنا پڑے گا اس بارگاہ کے جو فقراء ہیں اور نیاز مند ہیں جو امن حضور دیا کرتے ہیں ان سے کہیے حضور آپ لو چلیے ہمارے ہاں ہم نے ان کے واسطے ساتھ کی دعوت کر لی ہے ان کو کھانا کھلا یہ نیعت سے کہ اس کا سواب سمجھ آئی بات ایسے ہی ہوگا کارڈ رکھ آنا نہیں ہے انشاءاللہ کریں آپ خاموش ہوگئے انشاءاللہ کارڈ جمع کرتے ہیں تو پھر کارڈ کے تقاظوں کو پورا کرنا پڑے انشاءاللہ خلیفت المسلمین مولا کائنات سیدنا سرکار علی بجو کریم کو علیہ السلام کہہ سکتے ہیں یا نہیں حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی ان کے لئے علماء کے کلام میں کبھی کبھی کہیں کہیں علی السلام کا لفظ آیا تو اگر بائی چانس کبھی کبھار کہہ دیا جائے تو کوئی حرج نہیں سبحان اللہ عادت بنانا منا ہے کیونکہ عادت کے طور پر علی السلام یا علی السلام کا لفظ مشتقلاً انبیاء اور رسولوں کے لئے ہے یا پھر فرشتوں کے لئے ہے اور ان کے تابع کر کے سارے صحابہ کے لئے ہے اور بعد کے علماء کے لئے ہے آلہ عادت علی زبان میں سب کی بارگاہ میں سلام پیش کیا ہے لاکھوں سلام لاکھوں سلام لاکھوں سلام لگن پالے کس کی بارگاہ میں بھیجا رسول اللہ کی بارگاہ سبحان اللہ اور پھر حضور کے تابع کر کے خلف عراشدین کی بارگاہ میں ان کے تابع کر کے بقی صحابہ کی بارگاہ میں سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ شاہ کی ساری امت لاکھوں سلام ساری امت کو سلام لاکھوں سلام کہ دیا استاذ ماں باپ بھائی بھان سب کو لاکھوں سلام کہا لیکن حضور کے وسیلے سے سبحان اللہ علیہ سلام کہی جائز ہے مر سرکار کے وسیلے سبحان اللہ درجہ بدرجہ کہتے ہوئے دیگہ نا درجہ بدرجہ وسیلے کے ساتھ دائریکٹ اس کے لئے سرکار سرکار علیہ سلام کے لئے اور سرکار کے سبتے میں چار خون فیراز دین کے لئے ہیں حضرت عمر فاروق آزم بھی ہیں حضرت اسمان غلیب بھی ہیں حضرت شریف خدا علی برطہ رضی کے ساتھ ہونا چاہیے سبحان اللہ حضرت آخری سوال ہے چلتی ٹرین میں نماز پڑھنا کیسا ہے ماشاء اللہ ٹرین چلی تو چلتی رہ گئی قرآن پاک میں اللہ تعالی شاہ فرماتا ہے فَإِن خِفْتُم فَرِجَالً فَرِجَالً اَوْ رُكْبَانًا اگر تمہیں جان مال کا خوف ہو کہ اتر کر نماز پڑھو گے اس وقت لوگ گھوڑوں اور ہونٹوں پر سفر کرتے تھے ان کے لئے فرمایا گیا کہ اگر تمہیں جان مال کا خوف ہو کہ اتر کر زمین پر ٹھر کر نماز پڑھو گے تو تمہاری جان جا سکتی تمہارا مال جا سکتا ہے تو پھر نماز کیسے پڑھو گے تو اللہ تعالی قوان مقدس فرماتا فرجالا پیدل چلتے ہی نماز پڑھو سبحان اللہ اور رکبانا یا سواری چلتے ہی وہی نماز پڑھو سبحان اللہ وہ سواری اونٹ ہوا کرتی تھی گھوڑا ہوا کرتا تھا آج وہ سواری نہیں ہے تو ہماری سواری کیا ہے ریل ہے تو اس آیت کریمہ سے ریل پر نماز پڑھنے کا بھی سبوط فرام ہو جاتا ہے سبحان اللہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک تو جلدی سے ٹرین کا ٹکٹ نہیں چار مہینہ پہلے یہ عقوبت نے لازم کر دیا ہے کہ اگر تم کو برد چاہیے چار جانا پہلے ٹکٹ ہم سیاست کر اور تدکار لوگ بہت مانگا پڑے گا اب اس کے پاس آپ ٹرین چل رہی ہے اور زہر کی نماز سے بسر وقت ہو گئے اب اگر آپ اس پر سے اتر کر نماز پڑھنا چاہیں تو ٹرین آپ کو انتظار کر لے گی چھوڑ کے کہاں کر گی اترنے میں اپنی جان کا بی خطرہ ہے اور مال جانے اگر تمہیں جان مال کا اندیشہ ہو تو سواری کے چلتے ہوئے ہی اس سے ثابت ہوا کہ اگر معلوم ہو کہ ترین وقت سے نماز کے وقت میں کہیں نہ کہیں ارکے گی تو پاہلے حضور کر لیں اور جب ارکے نماز کے وقت میں تو نماز پڑھ لیں چاہے ترین پر چاہے ترین سے اتر کر لیکن اگر ترین مسلسل 3-4 گھنت چلی جا رہی ہے جیسے راست دانی ہے دوران ٹو ہے یہ ترین لوگتدی ہی نہیں ہے 4-4 گھنتہ 3-3 گھنتہ 5-5 گھنتہ 6-7 گھنتہ چلتی رہی ہیں نماز کے وقت آتا ہے چلا جاتا ہے تو ہم نماز کو ضائع کر دیں یا پڑھ لیں حکم یہ ہوگا کہ چلتی ہوئی ٹرین پڑھیں نماز پڑھیں اس لئے قوان پاک ہم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ نے فرما رہا ہے فَنِ خِفْتُمْ فَرِجَارَ تو جب مجبوری ہو تو چلتی ہوئی ٹرین پر نماز پڑھنا جائز بہت دلوست ہے اور وہ نماز صحیح یہی سفر کی نماز کا ایک اور سوال ہے ضرور احناب کے نزدیک جمعہ بینس صلاتین کا کیا حکم ہے جمعہ بینس صلاتین کا جو مطلب ہے اس کے مطابق جمعہ بینس صلاتین کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سفر میں جلدی ہوتی ہے تو ابھی زہار پڑھی اور پھر اثر کا ٹائم آیا ہے تو اثر سوالی روکر بسر پڑھیں تو اس میں کیا ہے کہ جب اتریں گے تو ایک مرد تو اترنے میں بیس منٹ پچیس منٹ لگی جاتا ہے تو مثلا پچیس منٹ زہر میں لگا پچیس منٹ اثر میں لگا پچاس منٹ چلا گیا اب اس سے بچنا چاہتے ہیں پچاس منٹ نہ لگے تو ایسے وقت میں اترئے کہ زہر کا آخری وقت ہو تو زہر کے آخری وقت میں زہر پڑھ لیجئے اور دو شارب منٹ رکھ جائیے تاکہ اثر کا وقت ہو جائے تو اثر کے وقت میں اثر کی نماز پڑھ لیجئے اس طور پر پچیس تیس منٹ میں زہر اور آخر سے دونوں پڑھ لیں گے اور آپ کا بیس منٹ بچ جائے گا تو بیس منٹ جو بچے گا سفر میں وہ بہت بڑا کام آ جائے گا اس کو جمع بینت صلات اہم کہتے ہیں ہنٹیہ کے نظر اور اس طرح سے نمازوں کے ساتھ پڑھنا جائز بہت گوشتہ سفر اگر اپنا وطن ہے نا اپنا وطن ہے تو اپنے وطن آنے کے بعد سفر کی جو نماز چھوٹی ہوئی ہے اس کو پڑھیں گے سفر کی نماز اتنی پڑھیں گے جتنی چھوٹی دو رکع چھوٹی ہے دو رکع پڑھیں گے حاقہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا وطن میں آنے کے بعد جو نئی نماز پڑھے گا وہ تو پوری پڑھیں گے چار رکعات والی چار پڑھیں گے دو رکعات والی دو پڑھیں گے تین رکعات والی تین پڑھیں گے اور میں نے یہ بتایا ہے کہ نماز میں اگر کوئی نماز سفر میں آپ کی چھوٹ گئی ہے مثلا سفر کی نماز چھوٹ گئی ہے آپ ادا نہیں کر سکے ہیں اور وطن آنے بعد دا کرنا چاہتے ہیں تو چونکہ سفر میں پڑھتے ہیں دو رکعات پڑھتے ہیں تو وطن میں آنے بعد بھی دو ہی رکعات پڑھیں گے حضور وہ سوال ایسا ہے دو راجی میں ان کا کچھ نہیں ہے تو دو راجی کو ہمیشہ کے لئے چھوٹ دیا ہے کہ اب دو راجی رہنا نہیں ہے اگر اس کی صورت یہ ہے کہ اگر اس کی نیت یہ ہے کہ کبھی بھیت ملاقات کے لئے لوگوں سما جائیں گے لیکن اب دو راجی میں رہنا نہیں ہے رہنا ہے بمبئی تب اس کا وطن ختم ہو گیا اب اس کا وطن باقی نہیں رہا یہاں آئے گا تو بھی سفر والی نمازی پڑھے گا چاہے دس دن رہے ہیں سبحان اللہ جزاک اللہ و خیر حضور دعا فرما دے یہ سفر جو ہے نا یہ کوٹ جاتا ہے جیسے دیکھئے اس کی واضح دلیل میں آپ لوگوں کو بتا دوں صحابے کرام رضی اللہ و نمج مغین اور خود حضور سید عالم احمد مجتبہ محمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب لوگ کہاں پیدا ہوئے مکہ شریف سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت تک جب مدینہ شریف چلے گئے اور مکہ کو چھوڑ دیا سبحان اللہ اور پھر فتح مکہ کے موقع جب یہ لوگ آیا یا وہ اس کے بعد آئے تو یہ لوگ حضیر جدام پڑھئے کیا پڑھتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ یا حید علی یا حید علی اب وہ سوال و جواب کی بزم موقوف کی جا رہی ہے ایک دو ضروری باتیں ہماری طرف سے سن لیں بطور نفل و اینا تمام علی سنت و جماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ امت میں سب سے افضل کون لوگ ہیں صحابہ اکرام اور صحابہ میں بھی سب سے افضل کون ہیں چاروں خلفاء راشدین رضی اللہ عنہ و جمعید اور چاروں خلفاء میں ترتیب کیا ہے سب سے افضل حید سیدنا ابو بکر صدیق گنئے ان کے بعد حید سیدنا عمر فاروق ان کے بعد حید سیدنا عثمان غنی ان کے بعد حید سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ و جمعید چونکہ بعض مقدس شہروں میں کچھ ایسے لوگ آگئے ہیں جو نامناسب ہیں اور انہوں نے صحابہ کرام کی شان میں کچھ غلط باتیں استماع کرنے شروع کر دیں اس لئے علی سنت و جماعت کا جو عظمائی عقیدہ وہ میں نے آپ کو بتایا ایک حدیث شریف سناتا ہوں کبھی شرح کروں گا سرکار فرماتے ہیں لا تصبوہ صحابی حضور کی نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے سبحان بہ ایک زمانہ ایسا آیا گیا کہ میرے صحابہ کی شان میں لوگ گستاخی کریں گے وہ بڑا بھلا کہیں گے تو سرکار نے چودہ سو برس پہلے ہی حکم دے دیا تھا کہ میرے صحابہ کی شان میں گستاخی نہ کرنا بیاد بھی نہ کرنا کیونکہ تم میں سے کوئی اگر اہد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو بھی میرے کسی صحابی نے ایک کلو یا آدھا کلو جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے تو اس کے مرتبے کو نہیں پہنچ پہنے گا ایک دوسرا فتنہ قادیانیوں کا چلاہ ہے وہ حضور کو آخری نبی نہیں مانتی مازاللہ یاد رکھئے قرآن نے حضور کو آخری نبی مانا حدیثوں میں حضور کو آخری نبی کہا گیا اور صحابہ سے لے کر آج تک ساری امت کے اجماعی عقیدہ ہے کہ ہمارے حضور جائنون صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نیا نبی نیا 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 حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے وہ نئے نبی ہیں کی پہلے کے نبی ہیں پہلے کے اور آئیں گے بھی تو حضور کی شریعت کی تائید کرنے کے لیے آئیں گے سبحان اللہ اپنی شریعت لے کے نہیں آئیں گے حضور کی شریعت کی تائید کرنے کے لیے آئیں گے سبحان اللہ تو حضور آخری نبی ہیں حدیث میں ہے کہ سرکار علیہ السلام نے عوام و خوال کو سمجھانے کے لیے ایک سادہ سی مثال دے دی کہ ہر عائرِ خیرِ نتو خیرِ سب سمجھ لیں سرکار فرماتے ہیں ہے کہ امارت نبوت نبوت کی امارت نبوت کے محل کی مثال اس امدہ محل کی طرح سے ہے جس کو کسی نے بہت خوبصورت اور امدہ بنایا لوگ دور دور سے آتے ہیں دیکھتے ہیں اور حیرت آتے ہیں کتنا شاندار محل کتنا مضبوط محل اس میں ایک ہیٹ کی جائے خالی ہے لوگ کہتے ہیں کتنا شاندار محل اتنا مضبوط محل اور ایک ہیٹ کی جگہ نہ گئی ہے ایسا کم ہے تو حضور فرماتے ہیں سنو نبوت کے محل کی وہ آخری ہیٹ میں ہوں اور میں نے آ کر اُس جگہ کو بھر دیا ہے اب میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا سمجھے آپ نام جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے بعد نیا نبی آ سکتا ہے یا کسی نے نیا نبی ہونے کے دعویٰ کیا وہ اس کو نبی مانے یا ولی مانے یا مشلمان مانے وہ ہمارے نہیں ہیں کچھ اور ہو سکتے ہیں یہ دونوں عقیدہ یاد رکھئے گا اللہ تعالی ہم کو آپ کو سب کو نیکیوں کی اور مسائل پر عمل کی توفیقِ خیرتہ فرماتا ہے اور ہمیشہ اپنی مرضی کے اور خوشنودی کے کام لیں کام ہو لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نامِ رازہ تم پہ کرے سمحان اللہ وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نمازیں شاہ سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیر مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے پاپ حضرات پاوندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سنیدعوتاسلامی.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں موسیقی